نیکس کلاس دیکھیں آپ کے پاس question نمبر 7 سے 10 ہے 7 سے 10 میں آپ کو کہا ہے کہ given complex نمبر کو آپ نے carteian form میں change کرنا ہے carteian form کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اسے xy form میں change کرنا ہے اور اس کی diagram plot کرنی ہے آپ دیکھیں یہ اب آپ کو polar form میں کام دیا ہوئے آپ اس کو extend کر کے اب اسے carteian یعنی xy کی form میں change کرو گے 2 ci is 5x6 آپ کو پتہ ہے c vi is 5x6 آپ لوگ کھول کے اس form میں بھی لکھ سکتے ہو جیسے اس form سے اس form میں جا سکتے ہو ویسے ایدھر سے ایدھر جا سکتے ہو سی کا مطلب ہوتا ہے کوز اس کا اینگل پائے بائی سکس پلس آئیوٹا سائن پائے بائی سکس آپ کیلکولیٹر پر کوز پائے بائی سکس کی ویلیو لکھو پائے انڈروڈ 3 بائی 2 آجائے گی اسی طرح کیلکولیٹر پر سائن پائے بائی سکھیا 180 اوبر 6 بیسیکلی پائی گیاں پر 180 ڈگری ہے اس کی ویلیو نکالو گے 1 بائی 2 آجائے گی آپ ویلیو پوٹ کرو اس کو ملٹیپلائے کرو 2 کو اندر تو آپ کے پاس x y کی 4 میں یہ آنسر آجائے گا جب اس کو اپلوٹ کرنے اس کا مطلب x x پر یہ والی ویلیو دیکھنی ہے y x پر یہ والی ویلیو دیکھنی ہے x x پر دیکھو آپ کے پاس انڈروڈ 3 کہاں آرہا ہے let's say suppose کر لو یہاں پہ انڈروڈ 3 آرہا ہے انڈروڈ 3 آپ کے پاس 1 point something ہوتا ہے y x پہ گئے تو 1 یہاں آرہا ہے ان دونوں کے common point دیکھو جو یہ common point ہوگا آپ کو ہوگا یہ وہ point ہے جہاں پہ انڈروڈ 3,1 آرہا ہے تو اسے ایسے پلوٹ کر لوگے جس کھولنا ہے کلکولیٹر سے ویلیو نکالنی ہے جو ویلیو اس کو آپ نے check کر لینا ہے اب نیکس دیکھیں آپ کے پاس 5 c i s 3 5 x 4 c i s کو اپن کروگے cos plus eota sign کے ساتھ یہ cos ہو جائے گا angle plus eota sign جو angle ہے وہ ہی آجائے گا calculator پہ 3 5 x 4 cos نکالوگے اسی طرح sign کا نکالوگے لیکن اسے degree میں convert کر کے نکالنا ہے یہ چیز کا دھیان رکھنا ہے بیسیکلی جو پائی ہوتا ہے وہ 180 ہوتا ہے 3 into 180 ہے 4 کروگے direct تو یہ value آجائے گی پھر 5 کو multiply کروگے یہ term بن جائے گی پہلا نمبر minus 500 2 بن ہے دوسرا نمبر plus iota 500 2 بن ہے x axis پہ let's say آپ دیکھو گے کہ 500 2 کہاں آرہا ہے for example یہاں آرہا ہے آپ اس کو یہاں line لگا دوگے پھر x axis پہ x axis پہ دیکھو گے minus کے ساتھ کہاں آرہا ہے let's say minus کے ساتھ یہاں آرہا ہے تو یہاں line لگا دوگے ان دونوں کا common point دیکھو گے جو ان کا common point ہوگا وہاں کہو گے وہ دونوں آپ کے پاس لائے کر رہے ہیں similarly next والے question میں بھی کرنا ہے android 3's کو open کروگے course 75 by 6 plus iota 75 by 6 اب اس والے helping book میروں نے 75 by 6 کو دو فرم میں چینج کر دیا ہے پائی پلس پائی بائی سکس کی فرم میں آپ اسے ایسے چینج نہیں کروگے آپ direct calculator پہ value لکھو گے 7 into 180 over 6 اس میں کوسک میں آپ ویلیو پوٹ کروگے sign پوٹ کروگے direct پوٹ کروگے تو یہی آنسر آجائے گا کرنے کے بعد آپ android 3 کو multiply کروگے تو یہ term بن جائے گی اب دونوں negative ہیں اس کا مطلب third quadrant میں لائے کر رہے ہیں آپ دیکھو گے minus 3 by 3 by 2 کہاں رہے x axis پہ وہ یہاں کہیں آرہا ہوگا اسی طرح y axis پہ دیکھو گے minus 3 by 2 کہاں رہے وہ یہاں آرہا ہوگا آپ ان دونوں کا common point دیکھو گے اور وہاں رو لگا کے بتا دو گے وہ دونوں کما کی ساتھ آپ کے پاس لائے کر رہے ہیں next آپ کے پاس most important question x exercise کا question number 10 10 میں 2 complex number polar form میں divide ہو رہے ہیں دیکھو آپ 5 لکھ ہوگے یہاں پہ یہاں پہ ایک گلتی ہے آپ یہاں پہ 2 کروگے نیچے 2 آرہا ہے ٹھیک ہے نیچے 2 ہے یہاں پہ correction کر لینی ہے 5 آئے گا اس کو open کروگے تو cos pi by 3 plus yota sign pi by 3 نیچے والی term کو open کروگے cos pi by 2 plus yota sign pi by 2 calculator پہ cos pi by 3 sin pi by 3 کی value نکالوگے اسی طرح cos pi by 2 sin pi by 2 کی value نکالوگے تو یہ آ جائے گا یہ نیچے 2 آئیوٹا بنے آپ کے پاس 0 تو ختم ہوگے تو 5 over 2 آئیوٹا الگ کر لوگے اندر والی چیز الگ کر لوگے اب دیکھیں wife کے ساتھ 2 آئیوٹا آ رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا جب کوئی چیز over کی form میں آ رہی ہے اس کے conjugate سے multiply اور divide کرتے ہیں اب 5 by 2 تو constant تھا آپ کے پاس نیچے 1 over آئیوٹا تھا آئیوٹا ختم کرنے کے لئے ہم نے اس کا conjugate لیا وہ minus آئیوٹا ہوتا ہے minus آئیوٹا سے multiply بھی کروگے اور divide بھی کروگے minus آئیوٹا سے multiply divide کرنا ہے تو اوپر والی چیز جو ہے وہ minus 5 آئیوٹا بن جائے گی نیچے 2 آئیوٹا کا square minus آ جائے گا اور آئیوٹا ہے square minus 1 ہوتا ہے minus minus plus ہوگے plus 2 بن جائے گا plus 2 بننے کے بعد اس کو first term سے multiply کروگے second سے بھی کروگے تو simplify کر کے یہ form بن جائے گی آپ اس کو calculator پہ value کو نکالو کوئی positive value ہوگی x axis پہ دیکھوگے یہاں کئی لائے کر رہی ہوگی یہ negative value ہے یہاں کئی لائے کر رہی ہوگی ان کا common point دیکھوگے جہاں common point ہوگا اس کے respect سے point plot کر کے بتا دوگے تو یہاں پہ بچو آپ کے 10 questions complete ہو جاتے ہیں آج کا lecture سنیں کسی بھی step میں problem ہے تو پوچھنے پھر ہم وہ discuss کر لیں گے